اسلام علیکم اسلام علیکم اس ویڈیو ہمارے پہلے ہیں 10 موسٹ کومن لیگل لیٹن ٹرمز کچھ سمپل سی جو لیٹن ٹرمز ہیں ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے جس کی ایک لسٹ میں نے یہاں پر بنا دی ہے پہلی ہمارے پاس ہے بونفائیڈ، ملفائیڈ، پرمیفیشی، ابنیشو، ڈی فیکٹو، ڈی جور، ڈی نوو، میوٹیٹس، میوٹینڈس، سٹیٹس کیو، اور لاسٹ ہمارے پاس ہے سیو موٹو جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ایسا ایسا یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا پہلی جو دو ٹرمز ہیں ہم ان کو ریلیٹ کر کے ڈسکس کریں گے پہلی ہمارے پاس ہے بونفائیڈ اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے یہاں پر ملفائیڈ اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس گوڈ اور فائیڈ کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس فید سمیلرلی یہاں پر بھی فائیڈ کا مطلب ہمارے پاس فید لیکن میلا لفظ کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس ایویل اور بیڈ گوڈ فید بیڈ فید جنرلی یہ دونوں ٹرمز ہوتی ہیں انٹینشن کے رفرنس سے سمیلرلی یہاں پر بھی فائیڈ بونفائیڈ انٹینشن میلیفائیڈ انٹینشن تو یہاں پر مطلب کیا ہے بونفائیڈ انٹینشن کا لفظ استعمال کی جائے ملیفائیڈ کا جہاں استعمال کی جائے اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر بونفائیڈ میں ہم اس کو مزید دور ڈسکس کریں گے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد دوسرے کو دوسرے کے ساتھ فراڈ کرنا نہیں ہے چیٹ کرنا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ایک نیتی سے اپنا پارٹ جو ہے پرفارم اگر کوئی کرتا ہے اس کو ابھی ہم ایک ایگزمپل سے سمجھ لیتے ہیں میلیفائیڈ میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کس انٹینشن کو کہتے ہیں جب خود فائدہ لیا جائے اور دوسرے کو نقصان پہنچ جائے جائے اس کے ساتھ چیٹ کیا جائے فر ایگزمپل اے سیل کرتا ہے بی کو کچھ گوڈز اے کو پتہ ہے کہ یہ جو گوڈز بی کو یہ بھیج رہا ہے یہ ان ریکوائیمنٹس پہ پورا نہیں اترتے جیسے کہ بی کی ڈیمانڈ ہے اب بی کیا کرتا ہے یہ اس کو پی کر لیتا ہے ان گوڈز کے لیے اب بی کی یہاں پر انٹینشن کیا ہے گوڈ انٹینشن ہے بونافائیڈ انٹینشن ہے کہ وہ اس کے ساتھ چیٹ نہیں کر رہا وہ اپنا پارٹ جو ہے پرفارم کر رہا ہے جبکہ جو اے ہے اس کی یہاں پر انٹینشن کیسی ہے بیر انٹینشن ہے میلیفائیڈ انٹینشن ہے کہ وہ اس کو کس طرح کے گوڈز دے رہا ہے جو کہ دیفیکٹیو ہیں ٹھیک ہے تو ہی اس ٹیکنگ ایڈوانٹیج خود وہ اس سے فائدہ لے رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہاں پر چیٹ کر رہا ہے اس کو نقصان دے رہا ہے تو یہ دونوں ٹرمز ہوگی ہیں بینیفائیڈ اور میلیفائیڈ اسی طرح ایک تیسری ٹرم ہمارے پاس ہے پرائیما فیشیڈ پرائیما فیشیڈ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے ایڈ فرسٹ سائٹ یعنی کہ پہلی نظر میں یعنی کہ ایڈ فرسٹ ایمپریشن بیسٹ اون فرسٹ ایمپریشن کسی چیز کو ٹرو اور ویلیڈ رگارڈ کریں کس وجہ سے کہ فرسٹ ایمپریشن کے وجہ سے یعنی ایڈ فرسٹ سائٹ وہ چیز جس طرح نظر آ رہی ہے اگر اس کے اگینسٹ کچھ ایویڈنسز وغیر آ جاتے ہیں وہ سارے چیز ہیں تو وہ پھر الیڈ ہیں تو یہ لفظ کب استعمال ہوتا ہے فر ایمپل اس کو ہم ایک سمپل ایمپل سے سمجھتے ہیں اگر کسی کے پاس ایسٹالن پرپرٹی موجود ہے وہ اس کو جنرلی دسکس کر رہے ہیں بداؤ ایکسپشنز وغیرہ کو ہم بھی ہم دسکس نہیں کر رہے ہیں تو اگر کسی کے پاس سٹالن گوڈز ہیں تو ایت مینز پرپرمہ فشہ ہے ایویڈنس ڈیت 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 ای عرب ٹھیکے تو فورت جو ٹام ہے اب ہم ان کو سمپلی اور شورٹ شورٹ کر کے سمجھیں گے فورت جو ہمارے پاس ٹام ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ایب نیشو ایب لفظ کا مطلب ہے فرام اور انیشو لفظ کہاں سے آیا ہے انیشیم سے اور اس کا مطلب ہے بگننگ یا start یعنی کہ from the beginning اب انیشو لفظ جہاں پر بھی آئے گا اس کا ہم مطلب کیا لیں گے from beginning for example ایک تم یہاں پر ہمارے پاس آتی ہے this contract is wide ab انیشو یعنی کہ this contract is wide of انیشو اب انیشو کا مطلب ہم یہاں پر کیا لیں گے this contract is wide from its beginning یا from its start یعنی کہ ایک contract غلط ہے unenforceable at law ہے اسی طرح ہمارے پاس ابھی جو fifth term جو ابھی ہم discuss کر رہے ہیں وہ کیا ہے defecto اور اسی کے ساتھ ملا کے ہم پڑھتے ہیں d jorpo اور یہ seven بھی بالکل similar ہی ہے اس سے related تو مطلب الفاظ کے لحاظ سے similar ہے اچھا defecto میں d کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں from بیس کا مطلب ہے اور of بیس کا مطلب ہے defecto facto لفظ کس کی لیا ہے fact کے لیے یہاں پر بھی یہی مطلب ہے of from similarly یہاں پر بھی jor کا مطلب کیا ہے law اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا defecto کا مطلب کیا ہے یعنی کہ as a matter of fact کوئی بھی چیز اگر reality میں موجود ہے اچھا اب اس میں ضرور نہیں ہے کہ یہ وہ یہ ایسی چیز ہو جو by law recognize نہ کی گئی ہو مطلب جو چیز as a fact موجود ہے for example اس کو ہم اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں for example ایک country دوسری country کو یا کسی government کو defecto recognize کرتی ہے defecto recognize کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی اس کے ساتھ trade وغیرہ کر رہی ہے generally تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ وہ اس کو in reality اس گورنمنٹ کو recognize کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ جو تعلقات ہیں وہ ان کے قائم ہیں ڈی جور کیا ہے something which exists by operation of law ٹھیک ہے یعنی کہ government کو آپ officially accept کرتے ہو ڈی جور recognition اس کے لیے ریکگنیشن لفظ میں عام طور پر defecto ڈی جور جو ہے استعمال کی جاتا ہے تو defecto لفظ کا مطلب کیا ہے of fact ڈی جور کا مطلب کیا ہے of law ڈی نوو کا مطلب کیا ہے of اس کا مطلب ہمارے پاس ہے from نوو کا مطلب کیا ہوتا ہے a new یا beginning یا start کسی چیز کو دوبارہ سے شروع سے شروع کرنا کیا کہلاتا ہے ڈی نوو for example ڈی نوو ٹرائل یعنی کہ ایک ٹرائل جو شروع سے دوبارہ شروع کیا گیا ہے next جو ہماری لسٹ میں ہے وہ ہے mutatus mutandus اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے with necessary changes جہاں پر استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جب ہم کہیں پر دیکھتے ہیں کہ this law shall apply mutatis mutandus to this proceedings یعنی in proceedings کے اوپر یہ law mutatis mutandus apply ہوگا یعنی civil procedure code mutatis mutandus یہاں پر in proceedings پر apply ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ with necessary changes جہاں پر changes کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ باقی یہ چیز is as it is جو ہے وہاں پر بھی استعمال ہوگی next جو term ہے ہمارے پاس وہ ہے status co status co کا مطلب کیا ہے status کس کے لئے آرہا ہے یہاں پر state اور co کا مطلب کیا ہے in which تو اس term کو استعمال کس طرح کرتے ہیں existing state in which یا پھر existing state تو یعنی previous جو اس کی state ہے اس کو maintain کر رکھنا کیا کہلاتا ہے status co کہلاتا ہے for example اگر court order کرتی ہے مثال کے لئے کسی case میں جس کے پاس position ہے already اسی کے پاس position رہے یعنی کہ court is maintaining the status اس کو یعنی جو previous state ہے جس اس کی یعنی یعنی جو previous state ہے مثال کے طور پہ position already کسی کے پاس ہے اگر اس طرح کے ownership کا case آتا ہے کوئی اگر ایک بندہ ایک گھر میں رہ رہے اور دوسرا پرسن اس کی ownership کو claim کرتا ہے چیننج کرتا ہے عدالت میں اور جب تک کوٹ کا ڈیسیجن نہیں آتا اسی شخص کے پاس جس کے پاس ابھی پہلے سے تو اگز اسٹیٹ کو مینٹین کرنا تو پریویس اسٹیٹ کو مینٹین کرنا کیا کہلاتا ہے اسٹیٹس کو سو موٹو سو موٹو کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے اون ایڈز اون موشن یعنی کہ ایکٹ ٹیکن بی جیجز ویداؤ ریکویس یعنی کہ کوئی بھی آثورٹی جب کوئی ایکشن لیتی ہے اس کے پاس کسی پارٹی نے اپلا ہے نہیں بھی کیا اگر خود سے کوئی ایکشن لیتی ہے تو یہ ایکشن کیا کہلاتا ہے اسٹیو موٹو ایسے جنرلی کوٹ کب موشن میں آتے ہیں کہ کوئی پلینٹ یا کچھ بھی اس طرح کی چیز پیش کی جاتی تب وہ اس میٹر کو دیکھتے لیکن جب ادالت خود اس میٹر کو اٹھاتی ہے اور اس پر پروسیڈ کرتی ہے تو کوٹ ایکشن با ایسیل ٹھیک خوبصو کہ یہ شورٹ سی لیٹن ٹرمز موسیقی